ویگیان واپی پریسر کے سروے کو لے کر الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر آئی ادھیا کے سادو سنتوں میں خاصی خوشی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سبینے خوشی اتائی ہنوانگڑی کے پجاری راجو داس نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا سواغت کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو آگے آ کر پوروجو کی بھول کو سویکار کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس میں صدھار کرنا چاہیے تپسوی چھابنے کے جگت گروہ پرمہنس آچارے نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو نیای اور ستھی کی جید بتایا الہاباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے گیان باپی میں ای ایس آئی سروے کی انمتی مسلم بچ کا سنوائی خارج کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ نہیں ای ایس آئی سروے ہونا چاہیے میں کورٹ کو سادو با دیتا ہوں اور مجھ کو سمیدھان میں آستہ ہے وشواث ہے جس پرکار سے وہاں پر سناتنیوں کے ساتھ جاتی ہو رہا ہے جس پرکار سے اکرانتاؤں کا ہندوستان کا مسلمان مہمہ منڈن کر رہا ہے یہ دربھاگ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو آگے آکر اس چیز کو کہنا چاہیے ہماری پوربجوں نے جو بھول کیے اس کو ہم صدھار کر سکتے ہیں لیکن وہ صدھ روپ سے مہجد کے ناتے مہجد کہا کے اور جو مندر کا جو آکار تھا اس کو دھست کیا اکرانتاؤں نے اس کی پچھ میں لگاتا ہے کہ نئے اس آئی سربے نہ ہو جہاں جنا ہو وارانسی بابا بشنات مندر پریشک کے انترگت گیان باپی کے اس آئی سربے کو روکنے کے لیے مسلم پکش کی یاجکہ کوئی لاہوا دھائی کوٹ نے خارج کرتے ہوئے اور ہندو پکش میں اس آئی سربے کو انمتی پردان کی ہے یہ نیای کی جیت ہے، شت کی جیت ہے، سمبیدھان کی جیت ہے اور سبھی سناتنی ہندوؤں کے دھائر کی جیت ہے سمبیدھان کے راستے میں دیر بھلے ہو لیکن جیت عوش ملتی ہے اس لیے اب بہت جلدی ست اجاگر ہونے والا ہے جس طرح سے اندھیرہ سوری کو چند منٹوں کے لیے بھلے ڈھک لے ہمیشہ کے لیے ہی ڈھک سکتا ہے اسی طرح سے جو راست بیرودھی بیچار دھارا ہے جو بارتی سنسکرتی بیرودھی بیچار دھارا ہے وہ کچھ سمیہ کے لیے بھلے ٹانگڑا لے لیکن ہمیشہ کے لیے ست کو بلوپت نہیں کر سکتا ہے اس لیے بہت جلدی بابا وشنات کا بھی اور اب شیخ اوزن شروع ہوگا